سلامت بھیجئے گا وآلہ طیبین الطاحرین خیر المبشرین والمنظرین شفی المزنبین النبی المبید ورسول المسدد ابل قاسم محمد ثم الصلاة ولا آلہ طیبین الطاحرین المعسومین ولعلت اللہ یلا آدائہ مجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہینا آمنوا ان تنصروا اللہ ینصركم ویثبت اقدامكم سلامات بھیجئے محمد وآلہ عزیز آنے گرامی قدر آج یہ دیسری گفتگو دنیا میں ہر زندہ انسان تلاش زندگی میں مصروف رہتا ہے زندہ رہنا صرف سانس لینے کا نام ہے اور جب سانس رخصت ہو جائے تو وہ زندہ انسان لاشے میں بدل جاتا ہے لیکن مفہوم زندگی ہر زندہ انسان کی نگاہ میں مختلف ہے اور انسان انسان تلاش زندگی میں جس چیز کو وہ اپنی بہترین زندگی سمجھتا ہے اس راستے کا انتخاب کرتا ہے ایک عالم کی نگاہ میں مفہوم زندگی کچھ اور ہے ایک طبیب کی نگاہ میں مفہوم زندگی کچھ اور ہے ایک سیاسی ذہن رکھنے والے انسان کی نگاہ میں مفہوم زندگی کچھ اور ہے انسان انسان تلاش زندگی میں مختلف راستوں کو اختیار کرتا ہے اور اپنی زندگی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے انسان کی نگاہ میں مفہوم حیات اور مفہوم موت صرف یہ ہے کہ جب تک انسان سانس لے رہا ہے تو دنیا بھر کے طبیب اسے زندہ رہنے کی سند دیتے ہیں کہ یہ زندہ انسان ہے اگر آخری سانسے بھی انسان لے رہا ہے تو دنیا بھر کے طبیب اسے زندہ رہنے کی سند دیتے ہیں لیکن سانس رخصت ہو جائے تو دنیا بھر کے طبیب اس کی موت کی سند دے دیتے ہیں یہ ہے انسان کی نگاہ میں حیات و موت کی تعریف جب سانس لے رہا ہے تو دنیا کے طبیب کہتے ہیں کہ یہ زندہ انسان ہے لیکن زندگی موت و حیات کی تعریف کرنے کا تو حق اسی کو ہے کہ جو زندگی کبھی خالق ہے اور موت کبھی خالق ہے جب تک ہم سانس لے رہے ہیں دنیا بھر کے تمام آقل کہتے ہیں کہ یہ زندہ انسان ہے لیکن ذرا خالق سے پوچھو خالق انسانوں کے سیلاب کو دیکھتا ہے اور کچھ لوگوں کو اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ تو زمین پہ چلنے پھرنے والی لاشوں کے معنید ہے حالکہ سانس لے رہا ہے بظاہر زمانے کے طبیب کی نگاہوں کے اندر وہ زندہ کہلا رہا ہے لیکن جو حیات کا خالق ہے اس کی نگاہ میں وہ چلتی پھرتی لاش کے معنید ہے لیکن یہاں اسے چلتی پھرتی لاش کے معنید قرار دیا گیا اور جب سانس رخصت ہو جائے تو دنیا بھر کے طبیب سند دے دیتے ہیں کہ یہ لاشے میں تبدیل ہو گیا یہ مر گیا لیکن خدا کیا کہتا ہے یہ تو چلنے پھرنے والی لاش کے معنید ہے اور پھر خدا فرماتا ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں ہرگز ہرگز مردہ نہ کہنا بلکہ وہ تو زندہ ہے اور اللہ کی جانی سے الرزق بھی حاصل کر رہے ہیں یعنی کہ بظاہر تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے ہوا گولیوں سے چھلی ہوا دنیا کے طبیب اسے لاشہ قرار دے رہے ہیں لیکن خدا کہتا ہے گما بھی نہ کرنا کہ یہ مر گیا ہے بلکہ خدا کی نگاہ میں تو یہ زندہ ہے اور زندہ رہنے کے لیے لازم ہے کہ رزق کا حصول جاری رہے اللہ نے گارنٹی دی کہ یہ رزق بھی پا رہا ہے تو نگاہ انسان میں حیات کی تعریف کچھ اور ہے موت کی تعریف کچھ اور ہے بظاہر سانس لینے کا نام زندہ رہنا ہے یہ زندہ انسان ہے سانس لے رہا ہے لیکن میں نے جملہ آپ کی سماعت کی نظر کیا کہ ہر زندہ انسان تلاش زندگی میں مصروف ہے جہاں وہ زندگی سمجھتا ہے اسی کے حصول کے لیے سرگردہ نظر آتا ہے سمجھتا ہے کہ اچھا ڈاکٹر بن گیا تو یہ میری زندگی ہے اچھا معلم بن گیا تو یہ میری زندگی ہے اچھا عالم بن گیا تو میری زندگی ہے اچھا پالیڈیشن بن گیا تو یہ میری زندگی ہے انسان اسی راستے پر گامزن ہوتا ہوا نظر آتا ہے اپنی زندگی کے تلاش میں نکلتا ہے اب دنیا چودہ سو سال سے لے کے اب تک فرش عذا پر مجلس عذا پر ممبر پر گریہ و ساری پر اعتراض تو کرتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ دنیا نے ترقی کی کتنی حدود کو چھو لیا ہے دنیا کی ترقی انسان کو کس نہج پر لے آئی ہے لیکن صدیوں سے لے کے اب تک اس قوم کا رویہ نہیں بدلا مزاج نہیں بدلا فرش عذا پر آتے ہیں ایک خاندان کا تذکرہ سنتے ہیں ایک خاندان کے تذکرے تذکرے کو بیاء کرتے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ چودہ سو سال سے لے کے اب تک زمانے کا مزاج نہ جانے کس نہج پر پہنچ گیا لیکن چودہ سو سال پہلے اس قوم کا جو مزاج تھا ترقی کی رفتار کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو جائے لیکن ترقی کی رفتار کے ساتھ ساتھ ان کے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں آتی یہ کیا وجہ ہے کہ فقط ایک ہی خاندان کا تذکرہ ایک ہی قبیلے کا تذکرہ کچھ افراد کا تذکرہ کرتے ہیں تو جولہ میں نے آپ کی سماعت کی نظر کیا کہ ہر انسان ہر زندہ انسان تلاش زندگی میں مصروف نظر آتا ہے ہم فرش عذاب پہ آکر رسم عذاب نہیں کرتے زندگی کو تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں سلام آدھے جیے محمد و آل محمد زندگی ہے کیا انسان کسی نہ کسی نظریے کے تحت زندگی گزارتا ہے سرمایہ دارہ نظام ہو سوشلیزم ہو اور دنیا میں نہ جانے کیسے کیسے نظریے انسانوں نے دیئے انسانی معاشرے کے لیے انسانی زندگی کے لیے معاشرے کی زندگی کے لیے کیسے نظریے دیئے گئے عزیزانِ گرامی کر لیکن خدا لم یزل نے انسانوں کی سوسائٹی کے لیے جس نظریے کو پسند کیا اس کا نام دی نے سلام رکھا کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان سلامتی کو چاہتا ہے اور اگر سلامتی کی خواہش فطرت میں نہ ہوتی تو آج اگر دنیا بھر میں کہیں حادثات ہوتے ہیں کہیں آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے تو اس معاشرے کے لیے خدا لم یزل کی بارگاہ میں جتنی استطاعت ہے ہاتھ اٹھا کے وہاں معاشرے میں امن کے لیے سلامتی کے لیے دعائیں کرتے ہوئے نظر نہیں آتے آپ تعریف کرتے ہیں کہ کافروں کا ملک صحیح لیکن کم سے کم یہاں پر وجود سلامت تو ہے یہاں زندہ رہنے والے انسان کو کوئی خطرہ لاحق تو نہیں ہے لیکن وہ خدا جس نے اس دین کا نام ہی اسلام رکھا اور جس کے معنی ہی سلامتی کے ہیں اس کے معنی یہ ہو گئے کہ کافر دنیا میں اگر اسلام ہو تو اسلام کو خطرہ نہیں ہوتا ہے لیکن زمین پر رہنے والے مسلمانوں کی تاریخ اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ اسلام کو خطرہ جب بھی ہوا ہے کافروں سے نہیں ہوا ہے اسلام کو خطرہ جب بھی ہوا ہے کلمہ پڑھنے والوں سے ہوا ہے سلام آب بھیجئے محمد و آل محمد اور یہ جب بات خطرات کی آگئی جب بات جسموں کے لاشوں میں تبدیل ہونے کی آگئی تو سوال یہ ہے کہ آخر کس نہج پر کس بنیاد پر یہ انسانوں کو لہو سے رنگین کیا جاتا ہے کیا وجہ ہے کہ مسلمان اپنے سینے میں ایک قرآن رکھتا ہے ایک خدا وحدہ لا شریک کے اوپر یقین بھی رکھتا ہے حج پہ جاتے ہیں تو ہاتھ کھول کے یہ ہاتھ بان کے اختلاف وہاں پر نہیں ہوتا ہے لیکن سب کا عقیدہ ایک خانہ کعبہ کی جانب ہے سب ہی ایک آخری پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں تو آخر وہ بنیاد کیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر عالم اسلام ایک دوسرے کے خلاف نشتر لے کر ایک دوسرے کے خلاف قتل غارت کا بازار کرم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آخر وہ ہے کیا تو کسی اہل سنت کے مشہور و معروف عالم دین نے اس بات کو بیاء کرتے ہوئے کہا کہ عالم اسلام میں جو سو سے بڑا اختلافی مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے امامت کا مسئلہ توجہ رکھے گا وہ مسئلہ ہے امامت کا مسئلہ اور کہا کہ عالم اسلام میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو امامت کا قائل ہی نہیں ہے اور ایک طبقہ وہ ہے جو امامت کا قائل ہے کبھر اسی بنیاد پر عالم اسلام کے اندر مسلمان مسلمان کے لہو کا پیاسہ نظر آتا ہے عزیزانِ گرامی کر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ امامت وہ ہے جو ہمارے اصول دین میں ہمارے سمراد دین کے اصول دین میں شامل ہے اور چودہ سو سال سے لے کے اس عقیدے سے وابستگی اور اس عقیدے کی بنیاد پر قربانیہ دینا اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ دنیا نے قیادت کی بات جب بھی کی ہے انشانوں کی آرہ کی بات کی ہے انشانوں نے چناؤ کیا ہے قیادت کا لیکن جب بعد ہم قیادت کی کرتے ہیں امامت کی کرتے ہیں تو ہم نے انشانوں کی رائے کو تسلیم نہیں کیا بلکہ جب بعد امامت کی آ جائے تو اذنِ الہی کو دیکھا گیا جہاں اذنِ الہی ہے اسلام کی بات دور اسی قیادت کے ہاتھ میں ہے سلامات بھیجئے محمد و آلِ محمد یہ عالمِ اسلام میں جو اختلاف پھیلا بادِ غدیر ہے اور کم سے کم جب انسان قرآن پڑتا ہے اور مسلمان قرآن پڑتا ہے اور یقین ہے کہ قیامت میں ہمیں پہنچنا ہے اور جب قیامت میں پہنچنا ہے تو خداِ لمیزل نے پکارا کہ قیامت کے منظر عجیب و غریب ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چھے سٹھ نے بیان کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم استورر اللذی نتبعو من اللذی نتبعو ورعب العذابا وَتَقَتْتْ بِهِمُ الْأَسْبَادِ کہ قیامت میں ایک رہنمہ آگے آگے ہوگا اور اس کی قوم اس کے پیشے پیشے ہوگی اور ایک مرتبہ جب رہنمہ آگے بڑھے گا تو پلٹ کے اپنی قوم سے کہے گا کہ تم میرے پیشے پیشے کیوں آ رہی ہو تو قوم پلٹ کے کہے گی کیا کرے ہم تو دنیا میں تیرے پیشے چلتے تھے اب یہ قیامت ہے تو یہاں بھی تیرے پیشے پیشے تو وہ رہنمہ پلٹ کے کہے گا وہ دنیا تھی یہ قیامت ہے یہاں مجھے اپنا حساب و کتاب دینا دوبر ہو رہا ہے تمہارا بوجھ اپنے کاندھوں پہ کیسے اٹھا سکتا ہوں اب یہ وہ رہنمہ کے جو دنیا میں لشکر کو دیکھ کر حجوم کو دیکھ کر عوامی قوت کو دیکھ کر اپنے آپ میں فخر محسوس کیا کرتا تھا لیکن جب قیامت کا میدان آیا قیامت کی منزل آئی تو وہ جو بوجھ دنیا میں تھا وہ اس کے لئے بھاری محسوس ہونے لگا وہ لشکر اس کے لئے بوجھ بننے لگا پلٹ کے کہتا ہے کہ جاؤ چلے جاؤ میرا ساتھ چھوڑ دو تو قوم اس وقت تبرہ کرے گی اس تبرہ اب رہنمہ قوم پہ تبرہ کرے گی اب یہ قوم ہوگا جسے دنیا میں فقط دنیا نظر آئی دنیا میں رہے کہ قیامت کا منظر نظر نہیں آیا توجہ رکھے گا آج دنیا یہ کہتی ہے کہ فلاں کو تاریخ اسلام میں برا کیوں کہتے ہو دیکھیں اشرہ مبشرہ کے اندر فاغ فلاں کو بشارت مل چکی تھی اب میں سوال یہ کرتا ہوں اگر اشرہ مبشرہ کے اندر جنت کی بشارت مل چکی تھی تو پھر یہ بتاؤ اہل بیعت کے در پر غلامی کی سند کیوں مانگی تھی اہلِ بیت کے در پر غلامی کی سند ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا پر تو نگاہ تھی قیامت پر نگاہ نہیں تھی بس امامت کا عقیدہ اس لیے اپنے دل میں سجا کے رکھتے ہیں کہ دنیا کی قیادت نے کہیں اعلان نہیں کیا یہ عالم اسلام کی قیادت ہے جو بعدِ نبوت امامت کے ذریعے سے جاری اور ساری ہے فقط امامت نے یہ جواب دیا تھا کہ اگر ہمارے دامن سے وابستہ ہو جاؤں تو دنیا میں بھی تامیاب کریں گے قیامت میں بھی تامیاب سلام آدھے جیے محمد و آل محمد بارے دیگر سلام آدھے جیے گا عزیزانِ گرامی قد یہی تاریخ اسلام کا ایک علمیہ ہے کاش اگر عالم اسلام اس نازک مرحلے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں دنیا میں آج کاش اگر مسلمانوں کے اندر بھی یہ سوچ اور یہ فکر پیدا ہو جائے یہ آپ کے معاشرے کے اندر ہے کہ انسان کو کوالٹی کی بنیاد پر پرکھا جاتا ہے جب بات قوم کی قیادت کیا جائے تو کسی میں ذرا سی کمی پیدا ہو جائے تو پھر قوم اس کو منتخب کرنے کیلئے آمادہ نہیں ہوتی اس میں یہ عیم اس میں یہ عیم اس میں یہ عیم تو جب ایک ذرا سا ملک اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے کسی عیبدار کو برداشت نہیں کر سکتا تو خدا عالم اسلام کی قیادت کسی عیبدار کے سپرد کیسے کر سکتا تھا سلام آدھ دیریے محمد و آل محمد دیکھئے جب عالم اسلام کی قیادت کی بات آ جائے یہاں ایک جملہ کہتا چلو کہ بظاہر مختلف حوالوں سے آپ نے اس حدیث کو سنا اور اہل تسنن کی آلہ کتوب میں اس حدیث کو محفوظ بھی کیا گیا من کنتو مولا ہو فہازا علی المولا جس کا مائے مولا ہو اس کا یہ علی مولا لکھ بھی دیتے ہیں کہ پیغمبر میں اعلان کیا تھا غدیر میں من کنتو مولا ہو فہازا علی المولا کہا اور اس کے بعد آج تحریکیں چلتی ہیں تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے توجہ رکھے گا آج دنیا بھر میں مسلمان تحریک چلاتے ہیں تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے اور عالم یہ ہے نہ جانے کہاں کہاں کس کس مقام پر اسلام خطرے میں آ جاتا ہے توجہ رکھے گا نہ جانے کہاں کہاں اسلام خطرے میں آ جاتا ہے کہیں ذرا سے خوا کے آ جائیں تو اسلام خطرے میں آ جاتا ہے کہیں کسی نے کوئی جملہ ادا کر دیا تو اسلام خطرے میں آ جاتا ہے کہیں کسی نے کوئی تقریر کر دی تو اسلام خطرے میں آ جاتا ہے پھر بڑے بڑے پروٹس ہوتے ہیں بڑے بڑے مظاہرے ہوتے ہیں بڑے بڑے جلسے جلوس ہوتے ہیں دراصل یہ اسلام کی محبت میں نہیں ہوتے ہیں دراصل مسئلہ ہے پریڈ کا مسئلہ ہے کاروبار کا مسئلہ ہے بزنس کا کوئی نہ کوئی اشیو تو درکار ہوتا ہے اپنے قد و قامت کو بلند کرنے کے لیے لیکن بات چل جاتی ہے ابھی اس ملک عزیز کے اندر بھی ایک مسئلہ در پیش ہے کہ توہین رسالت کے حوالے سے قانون کیا ہونا چاہیے توجہ رکھے گا توہین رسالت کے حوالے سے قانون کیا ہونا چاہیے نہ جانے اس قانون کی آر کے اندر کتنے بے گناہوں کو پسے زندان کر دیا گیا آپ نے دیکھا کہ ایک گورنر کو بھی وہاں گولی مار کے قتل کر دیا گیا تو اس ملک کے اندر ایک بہت ظاہر ہے کہ عالم اسلام میں جو بھی مسلمان ہیں اس کی نگاہ کے اندر یہ ایک سنسٹیف مسئلہ ہے کہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن رسول کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتا اور جہاں بھی رسول کی توہین کو برداشت کیا گیا اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام تو خطرے میں نہیں ہوگا بلکہ اس مسلمان کا خود اسلام خطرے میں ہوگا اس کا ایمان خطرے میں ہوگا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توہین رسالت کا قانون بنانے کی رسپانسبلیٹی ہے کس کی توہین رسالت کا قانون بنائے تو بنائے کون توہین رسالت کا قانون آپ بنائے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدا کرے کہ توہین رسالت کا قانون صحیح معنیوں میں نافذ ہو جائے اس لیے کہ جب توہین رسالت کا قانون مرتب ہو جائے تو پھر معاملہ فقط آج کے دور تک نہیں رکے گا پھر ہم تو آج سے شروع کریں گے ماضی کے اوراں کو اُلٹ اُلٹ کے بتائیں گے کہ توہینِ رسالت کہاں کہاں کب کب کس کس نے کی تھی ہم تو اس قانون کا انتظار کر رہے ہیں لیکن سوال یہ پھر پیدا ہوتا ہے کہ توہینِ رسالت کا قانون بنانے کی ذمہ داری ہے کس کو کیا عام مولوی کو ذمہ داری ہے کیا عام مولوی کی ذمہ داری ہے کسی مفتی کی ذمہ داری ہے نہیں اور یاد رکھئے گا کہ توہینِ رسالت پر لڑتے رہو گے جھگڑتے رہو گے اگر توہینِ رسالت کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ابو طالب کو سمجھو جس کی سمجھ میں ابو طالب نہیں آتا اس کی سمجھ میں یہ قانون بھی نہیں آسکتا سلاوات بھیجئے محمد و آلِ محمد میں اپنی جانی سے یہ جملے ادا نہیں کر رہا ہوں تاریخ اسلام میں ان واقعات کو مرتب کیا گیا محفوظ کیا گیا آج ہمارے ہاں اس بات میں جھگڑا تعریف کیا ہے ابو تالی بتائیں گے کہ تحفظ ختم نبوت کی تعریف کیا ہے ابو تالی بتائیں گے کہ توہین رسالت کا قانون کہتے کس کو ہے تاریخ نے لکھا کہ پانچ چھے برس کا سن پیغمبر کا اور ایسے میں پیغمبر نکلے عجیب مرحلہ کہ مسلمان تو چالیس برس تک پیغمبر کو پیغمبر نہ مانے نبی کو نبی نہ مانے لیکن اس وقت معاشرے میں عیسائی سمجھ گئے عیسائی گواہی دینے لگے بچپن میں پیغمبر کا چہرہ دیکھا ابو تالی سے کہا کہ حفاظت کرنا ابو تالی سے کہا کہ حفاظت کرنا یعنی کے کافر بھی سمجھ رہے تھے کہ اس بچے کی حفاظت کوئی اور نہیں کر سکتا اگر کرے گا تو ابو تالی حفاظت کرے گا یہودی سمجھ گئے کافر سمجھ گئے اس بچے کی پیشانی کا نور بتا رہا ہے کہ یہ بچہ نبی ہے مسلمان چالیس برس تک نبی ماننے کے لیے تیار نہیں لیکن عیسائیوں کی کتابیں بول اٹھیں یہودی بول اٹھیں کاہی نجومی بول اٹھیں کہ یہ نبی ہے یہ نبی ہے تو بتائیے مجھے جو پیغمبر کو پانچ برس میں نبی تسلیم کر لے جو پانچ برس کے اندر پیغمبر کی نبوت کی گواہی دے دے وہ آلہ ہوگا یا جو چالیس برس تک دیکھنے کے بعد بھی نبی تسلیم نہ کرے تاکہ اس بچے کی حفاظت کرنا پانچ چھ برس کا سن ہے پیغمبر کا اور ایسے میں پیغمبر نکلے کیونکہ زمانے نجاز لیا تھا کہ یہ بچہ ہے کون پیغمبر نکلے اور ایک مرتبہ بھیڑ میں آئے لوگوں نے توہین کری پیغمبر کی غلازت لی اور پیغمبر کے وجود پہ ڈال دی اب یہ پیغمبر کے وجود پہ غلازت نہیں ڈالی بلکہ ڈالنے والوں نے اپنی تقدیروں کو غلیز کیا پیغمبر کے وجود پہ غلازت ڈالی پیغمبر اٹھے اب مجھے بتائیے یہاں تو ایسا مسئلہ ہوتا نہیں یہاں تو اگر ذرا سی کوئی بات ہو تو پوراں پولیس کو فون کر دیا جاتا ہے اور پولیس آج آتی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اگر محلے میں کسی بچے کو تنگ کیا جائے تو بچہ کہاں جاتا ہے وہیں جائے گا ماں باب کے پاس جو سننے والے ہیں ادھر پیغمبر کے وجود پر غلازت ڈالی پیغمبر آئے اور کھڑے ہو گئے ابو طالب نے سر سے لے کے پیر تک پیغمبر کو دیکھا دیکھا کہ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو کہا بھتیجے یہ تمہارا حال کس نے کیا کہا چچا لگتا ہے اب تو میرا کوئی پرسان حال ہی نہیں رہا یہ سننا تھا کہ ابو طالب کھڑے ہو گئے کہا بھتیجے آج تو یہ جملہ کہہ دیا جب تک تمہارا چچا زندہ ہے خبردار یہ جملہ تمہارے لبوں پہ نہ آئے یعنی کہ اپنے جملوں سے ابو طالب نے پیغمبر کو تحافظ کی زمانت بھی دے دی تمہارا محافظ کوئی اور نہیں ابو طالب ہے ایک مرتبہ پیغمبر کا ہاتھ پکڑا لے کے چلے ہتیجے بتاؤ یہ تمہاری شام میں گستاخی کس نے کی کون ہے اس وقت کا شاتین جس نے تمہاری توہین کی پیغمبر نے اشارہ کیا چچا وہ بیٹھا ہوا ہے ابو طالب آگے بڑھے بھیڑ میں سے کھیچ کے لے کر آئے مقام وہی تھا زمین پہ رکھا ساری غلازت ڈال دی اور ایک آرڈر جاری کیا آرڈر نہیں بلکہ یوں کہوں کہ توہین انساءلت کا پہلا قانون بنا دیا کہ یاد رکھنا جو پیغمبر کی توہین کرے گا اس کا دنیا میں بھی موکالہ ہوگا قیامت میں بھی موکالہ زمانہ آگے بڑھا ابو طالب اپنے بچوں کی تربیت کرتے رہے زمانہ آگے بڑھا دور آگے بڑھا ایک جنگ ہوئی صحابہ کا مجمع موجود جنگ میں اسیر آگئے جب جنگ میں اسیر آگئے تو ایک مرتبہ علی آگے بڑھے اور ایک مجمع میں سے اس اسیر کو کھیچا اور لا کے قتل کر دیا صحابہ بول اٹھیں کہ یا رسول اللہ دیکھئے آپ نے کہا تھا کہ اسیر کو قتل نہیں کیا جاتا لیکن یا رسول اللہ دیکھئے علی نے اسیر کو قتل کر دیا پیغمبر ایک مرتبہ مسکرائے اور مسکرائے کہنے لگے علی آئے تو پوچھ لیں گے کہ کیوں قتل کیا میں کہوں گا یا رسول اللہ کیا قانون اسلام علی سے پوچھ کے بنا رہے ہیں کہ علی آئے تو علی سے پوچھ لیں گے اور آپ کے چہرے پر یہ مسکرائٹ کیوں ہے عجب نہیں پیغمبر بتائیں مسکرائٹ تو ایک منظر ہے لیکن اس منظر کے پسے منظر میں جو ہے وہ میں ہی جانتا ہوں علی آئے تو پوچھ لیں گے علی آئے یا علی یہ کہتے ہیں آپ نے اسیر کو قتل کیوں کیا اب میرا اعتراض نہیں ہے یہ صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ تم نے اس اسیر کو قتل کیوں کیا ایک مرتبہ علی کے چہروں پہ مسکرائٹ نظر آئی علی کے لبوں پہ مسکرائٹ نظر آئی کہ یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں میں نے کیوں قتل کیا پیغمبر کہتے ہیں میں تو جانتا ہوں انہیں بتاؤ کہ تم نے کیوں قتل کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو یاد ہے جب کوہ ابو قویس کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے پہلی مرتبہ قول لا الہ الا اللہ کہا تھا تو کافروں کی بھیڑ میں سے یہ کافر آیا تھا اور اس نے آ کر آپ کی شان میں گستاخی کی تھی اور اپنا نعاب نجیس آپ کے چہرے اقدس پہ ڈال دیا تھا کہ یہ تو گستاخی کر کے مجمع میں گم ہو گیا تھا لیکن میری نگاہیں اسے تلاش کرتی رہیں آج میری نگاہوں میں آیا تو میں نے اسے قتل کر دیا پھر اعتحاس کرنے والے نے کہا یقیناً اعتحاس کرنے والا بھی وہ ہوگا جو اسلام کی تعریف اس حوالے سے کرتا نظر آئے کہ اسلام روشن خیال مذہب ہے اسلام بنیاد پرستوں کا مذہب یہ تعریف کی جاتی ہے اسلام انتہا پسند یا اسلام روشن خیال اسلام نہ انتہا پسند نہ آج کے معنوں میں روشن خیالی اسلام صرف اسلام ہے اسلام پر کوئی اور لیبل نہیں ہے اسلام فقط اسلام ہے اسلام کو کسی اور لباس سے آراستہ نہ کیجئے اسلام وہی ہے جو سیرتِ پیغمبر کا نام اسلام وہی ہے جو سیرتِ آلِ پیغمبر کا نام ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو جانتے ہیں اس نے آپ کی شان میں توہین کی تھی آج میری نگاہ کے سامنے آیا تو میں نے قتل کر دیا پھر ایک روشن خیال سامنے آیا کہ دیکھو پیغمبر نے خود تو قتل نہیں کیا اگر پیغمبر قتل کرتے تو قانون بن جاتا پیغمبر تو ہے وہاں ارسلہ کا اللہ رحمت للعالمین وہ تو تمام عالمین کے لئے رحمت بن کر آئے ہو سکتا ہے پیغمبر ماف کر دیتے یہ قتل تو علی نے کیا تو کب سے توہینِ رسالت کی صدای یہ ہو گئی کہ قتل کیا جائے اب میں کیا کہوں نہ آج تک آپ کی سمجھ میں نبی آئے نہ آپ کی سمجھ میں آج تک نائبِ نبی آیا اگر نائبِ نبی سمجھ میں آ جاتا تو نبی بھی سمجھ میں آ جاتا اب آپ کیا جانے اگر پیغمبر خود قتل کر دیتے تو زمانہ کہتا کہ اپنی ذات کا انتقام لیا نہیں تو یاد کریے اس منظر کو کہ جب علی جنگ کرتے رہے اور عمرو بن عبدوت کو نیچے لٹایا سینے پہ آگئے اس نے علی کے چہرے پر تھوکا تھا علی سینے سے نیچے اتر آیا کہ یا علی آپ نے مجھے قتل نہیں کیا قتل کیوں نہیں کیا کہ اگر قتل کر دیتا تو زمانہ کہتا کہ میں نے اپنی ذات کے لئے قتل کیا تو اس لئے پیغمبر نے وہاں قتل نہیں کیا تھا جو مزاج نبوت کا تھا وہی مزاج امامت کا تھا علی کے ہاتھ سے قتل کروا کے بتا دیا یاد رکھنا اللہ کا قانون کوئی اور نہیں بناتا اللہ کا قانون اللہ کا ہاتھ ہی بنایا کرتا ہے سلام آدھے دیئے محمد و آل محمد تو عزیزانِ گرامی کر تاریخ اسلام کا یہ علمیہ ہے تاریخ اسلام کا یہ ایک دکھ ہے کہ جو آج تک میں نے کل کی مجلس میں آپ کی سماعت کی نظر کیا تھا کہ جس قوم کو آج تک یہ فرق محسوس نہیں ہو سکا کہ رہبر کی تعریف کیا ہے اور رہزن کی تعریف کیا ہے ظاہر ہے جب فرق محسوس نہ ہو تو جس کے پیچھے چلے گا وہ اسی منزل تک لے جائے گا جہاں اس کے قدم گامزن ہوگے میں نے کہا کہ اگر آج تاریخ اسلام میں صرف 50 years 11 ہجری سے لے کے 61 ہجری تک کے ہونے والے واقعات کو اگر سامنے رکھا جائیں تو پھر عالم اسلام کے آج بہت سے مسائل خود و خود سلط کے سامنے آئیں سلام آدھے دیئے محمد و آل محمد تو عرض کرو عزیزانِ گرامی کر خداِ لمیزل نے پکارا یاد رکھنا جو اللہ کا مددگار ہوگا پھر خدا اس کا مددگار ہوگا اور اللہ کا مددگار کون ہوگا جو دین اسلام کے لئے ہٹے میں کیا کروں ابھی گفتگو ہو رہی تھی میں کیا کروں تاریخ اسلام میں نہ بدر میں علی نظر آئے نہ احد میں علی نظر آئے جنگیں تو لکھی گئیں لیکن علی کے بغیر احد لکھی گئیں لیکن علی کے بغیر خندق لکھی گئیں لیکن علی کے بغیر جن جگوں میں علی کی تلوار چبکتی رہی وہاں علی نظر نہ آئے تاریخ اسلام نے واقعہ تو لکھا لیکن علی کو مائنس کر کے لکھا اور جب تاریخ لکھنے پر آئے فتوحات کی تاریخ کامیابی کی تاریخ کہ دیکھو اتنے ملک فتح کیے اتنے ملک فتح کیے یہاں تلوار چلی وہاں تلوار چلی اگر تلوار ملکوں کی فتح کے لیے تھی تو یہ بتاؤ یہ تلوار بدر میں کیوں نہیں چلی یہ تلوار احد میں کیوں نہیں چلی یہ تلوار خندق میں کیوں نہیں چلی تلوار تو نظر آئی کب نظر آئی تلوار جب ایک مرتبہ چلے تھے اپنی بہن کو قتل کرنے کے لیے فقط وہاں تک تو تلوار نظر آئی اس کے بعد نہ خندق میں نظر آئی نہ احد میں نظر آئی اگر خلوص دل سے عالم اسلام ان چیزوں کا تجزیہ کرے کہ دراصل اسلام حقیقی کو سمجھنے کے لیے کہ اگر یہ مسئلہ اہم نہ ہوتا تو پروردگار دعالم واضح طور پر نہیں کہہ دیتا کہ ہم قیامت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ محشور کریں گے امام قیادت یہاں عالم اسلام کا علمیہ یہ ہے کہ عالم اسلام نے ان قیادتوں کو تسلیم کیا جن کو عوام نے منتخب کیا لیکن چودہ سو سال سے لے کے اب تک جب بات ہم اسلام اور امامت کی کرتے ہیں تو ہم نے اس قیادت کو تسلیم کیا جو عوام کی آرہ کی محتاج نہیں تھی بلکہ اذن الہی سے زمانے کے اندر عالم اسلام کی قیادت اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے اپنے وسال سے قبل جو من کنتو مولا اور جو اعلان امامت غدیر میں کیا تھا قیامت تک کے لیے لوگوں کو جواب دے دیا تھا خصوصاً ان اذان کو جو ختم نبوت کی تحریف چلائے کہ دیکھو آج میں نے اعلان امامت غدیر میں کر دیا اب باب نبوت ہوگا بند اب یاد رکھنا تحافظ نبوت کے لیے کوئی اور کھلیا نہیں پیغمبر نے بتا دیا امامت نام ہے تحافظ ختم نبوت کا جہاں امامت ہوگی وہیں سمجھ میں آئے گا سلامات بھیجئے محمد و آل محمد لیکن لیکن زمانہ اعتراض کرتا رہا اور خصوصاً اہل بیت کی حیات اہل بیت کے طرز عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ جانے کن کن حوالوں سے اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا اور اعتراض کرنے والوں میں مہددس دہلوی بھی ہے امام راضی بھی ہیں جنہوں نے اس عقیدہ امامت کے اوپر کیونکہ مسئلہ صرف تاریخ اسلام میں یہی ہے کہ بعد پیغمبر اسلام کی قیادت کس کے ہاتھوں میں ہے یہی تاریخ اسلام کا علمیہ رہا اور اگر تاریخ اسلام فقط یا اسلام سے تعلق رکھنے والے مسلمان فقط ون پوائنٹ ایجنڈا پر خلوص دل سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام کی اصل قیادت کس کے پاس اگر یہ کہیں کہ اسلام میں قیادت کا تصور نہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم سے لے کے خاتم تک خدا لمیزل نے قیادتوں کا سلسلہ کیوں رکھا کیا آج کے دور میں پیغمبر کے بعد زمانہ اتنا قابل ہو چکا تھا کہ بغیر قیادت کے زندگی کے سفر کو گزار سکتا ہے بلکہ ایسا نہیں ہے جبکہ خدا لمیزل نے سورہ رعہ پکارا تھا کہ انما انتو منظرون ولے کل قوم انہاد یاد رکھنا کہ ہر قوم کے لیے ہم نے قیادت کو متعین کیا ہے ہر قوم کے درمیان میں قیادت رہے گی تو جب قیادت قوم کے درمیان میں رہے گی تو کیا خدا نے یہ معاملہ قیادت کے تعیون کا لوگوں کے سپورٹ کر دیا یہ عجیب مرحلہ ہوگا کہ آغاز میں تاج قیادت تو آدم کے سر پہ سجائے انہی جائل انفلرز خلیفہ کہہ کر اور ایک لاچ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے کیا اس زمانے کے لوگ قیادت کے محتاج تھے کیا بعد پیغمبر زمانہ قیادت کے محتاج نہیں ہے یاد رکھے گا سانِ گزشتہ کی مجلس سے وہ جملہ مستعار لے رہا ہوں میں کہ جب جنابِ ابراہیم کی دعا کو میں نے آپ کی سماعت کی نظر کیا تھا کہ جب خدا نے ابراہیم کو قیادت دی نبوت کے بعد امامت کی روشنی میں تو ابراہیم نے پلٹ کے کہا تھا قَالَ هُمِن زُرِّيَتِ پروردگار اس کو میری زُرِّیَت میں قرار دے دے یعنی کہ زُرِّیَت میں طلب کرنا نگاہِ ابراہیم بتا رہی تھی اور جوابِ ابراہیم بتا رہا تھا کہ یاد رکھنا اسلام کی قیادت کو دیکھنا ہو تو کسی اور خاندار کی طرف نہ دیکھنا نہ اسلام کی قیادت تمہیں بنو عمیہ میں ملے گی نہ بنو عباسیہ میں ملے گی جہاں نسلِ ابراہیم ہوگی وہیں اسلام کی قیادت بھی ہوگی سلوات دھیجئے محمد و آلِ محمد اور جب بات قیادت کی آ جائے دیکھیں یہ قیادت ہے آج زبانے میں جو سب سے بڑا مرحلہ ہے وہ ہے برسر اقتدار اور اپوزیشن میں رہنے کا دنیا کوئی ڈھنگ ہی نہیں ہے کہ جب برسر اقتدار رہو تو کس انداز میں رہو اور اگر تقدیر اپوزیشن میں لے کے چلی جائے تو کس انداز میں رہو یہ ہے قیادت جو زمانے کو دستور دے رہی ہے قیادت کا آج زمانے میں پروٹوکول ہوتا ہے وزراء کا منسٹرز وزیر آزہ وزیر آلہ جو سرکاری عہددار ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے لیکن علی کے ہاتھ میں جب ظاہری حکومت آئی تو علی چلے اور کس عالم میں چلے سادہ سا لباس کوفے سے گزرے دیکھا کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں گرمی میں پسینے میں شراب اور جلتی ریت پہ کھڑے ہوئے ہیں علی مجمع کے درمیان سے خاموشی سے نکلے ہمارے ہاتھوں یہ ہوتا ہے اگر کسی وزیر نے آنا ہو تو کئی گھنٹے پہلے روڈ بلوک کر دیے جاتے ہیں پہلے وہ گزر جائے تو پھر عوام گزرے اب علی نے دستور دیا علی نکلے کچھ لوگوں نے پہچان لیا ارے یہی تو ہے والی یہ کوفہ ایک مرتبہ علی نے کہا تم لوگ کیوں کھڑے ہو کہ یا علی آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں کہ اس جلتی دوپہر میں اس جلتی ریت پر میرے استقبال کے لیے کیوں کہا کہ اس لیے کہ آپ رئیس ہیں اب علی نے دستور دیا یاد رکھو اس جلتی دوپہر میں جو تم کھڑے ہو جلتی ریت پر جو تم کھڑے ہو یاد رکھو ریت کی زلت میں حاکم کی عزت نہیں ہوتی ریت کی عزت میں حاکم کی عزت ہوا کرتی ہے یہ علی نے دستور دیا علی نے بتایا کہ حاکم ہو تو کس انداز میں آج دنیا بھر کے اندر احتساب جیسے اداروں کی ضرورت پڑ گئی کہ چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ جب برسر اقتدار آیا تو کس پوزیشن میں تھا اور جب حکومہ سے گیا تو کس پوزیشن میں تھا یہ علی نے دستور دیا بظاہر یہ مثالیں موجود ہیں خاندان بنی حاشم کا کوئی فرد بدنیت نہیں تھا دولت پرس نہیں تھا قربانیوں کے جذبہ اگر تھا اسلام کے لیے تو بنو امیہ بنو عباسیہ میں کئی نظر نہیں آیا دولت پرس وہاں نظر آئے اسلام کے لیے جذبہ قربانی خاندان بنی حاشم میں نظر آیا یہ مثالیں ہیں موجود عقیل آئے مثالیں ہیں نہ موجود علی آئے جناب عقیل آئے کہ یا علی بیت المال آپ کے پاس حکومت آپ کے پاس اگر تھوڑا سا اضافہ ہو جائے تو میری مادی زندگی بہتر سے بہتر ہو جائے یہ عقیل اور علی دونوں بھائی مل کر زبانے کو ایک شمبل دینا چاہتے تھے ایک مرتبہ علی نے انگارہ اٹھایا کہ اپنا ہاتھ تو آگے کرو کہ بھائی کیا کرنا چاہتے ہو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں جلتا ہوا انگارہ اپنے بھائی کے ہاتھ میں رکھ دوں کہ یہ نہیں ہو سکتا میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا یہ علی اور عقیل نے مل کے زمانے کو مثال دی جیسے چوتھے امام نے اور جناب محمد حنفیہ نے مل کے زمانے کے ذہن سے اس خلا کو دور کیا تھا کہ یاد رکھنا امام کون ہے دونوں نے مل کے زمانے کو نہ محمد حنفیہ ایسے تھے کہ اپنی امامت کا دعویٰ کرے دونوں نے مل کے پیغام دیا یہ پریشر پڑتا ہے جب زمانے کے اندر انقلاب آئیں جب زمانے میں خوریزی ہونے لگے جب زمانے میں انتقاب لینے کا مسئلہ ہو آج بھی پاکستان کے اندر دنیا بھر میں ایسی واقعات ہوتے رہتے ہیں اور مثالیں موجود امام حسن عسکری کو بزدلی کا تانہ دیا گیا سلو کی بنیاد کے اوپر چوتھے امام کو بزدلی کا تانہ دیا گیا کہ باب کربلا میں قتل ہو گئے آپ آگئے ہیں اتنا نشکر مدینے میں موجود ہیں آپ قیام کیوں نہیں کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اٹھئے قیام کیجئے گا جناب محمد حنفیہ کو لوگ آئے جو ہر دور میں ہوتا ہے ہر دور میں ہوتا ہے خوشحامدیوں کا ٹولہ کہ آپ آئیے ہم آپ کی امامت کو تسلیم کرتے ہیں عوام کا پریشر تھا کہ اٹھئے انتقام لیجئے گا لیکن دونوں نے مل کے کیا کیا چلے تھے خانہ کعبہ کی جانب کہ دیکھو اب تمہاری سمجھ میں نہیں آرہا کہ امام زمانے کا کون ہوگا اب جس کو حجرِ اسود سے جواب آ جائے سمجھ لینا وہی زمانے کا امام ہوگا حجرِ اسود نے گواہی دے کے بتا دیا کہ زمانے کا امام کون ہے اب اگر امام بیٹھ جائے تو بھی امام ہے خاموش رہے تو بھی امام ہے تنوار نکالے تو بھی امام ہے پابند سلاسل ہو جائے تو بھی امام ہے یہاں علی نے اور عقیل نے مل کے زمانے کو سمجھایا کہ دیکھو میرے بھائی نے پھیلا ہاتھ پھیلایا تھا میرے سامنے اور اگر میں عطا کر دیتا تو اقربہ پرستی کے تحمت مجھ پر لگ جاتی اور زمانہ کہتا کہ دنیا کے بادشاہوں کا مزاج ہے علی نے بتا دیا کہ اگر تقدیر تمہیں برسر اقتدار لے آئے اور اگر اقربہ پرستی نہ کرو تو احتساب جیسے قانون کی ضرورت ہی نہ پڑے جب انسان اقربہ پرستی کرتا ہے تو احتساب جیسے قانون کی ضرورت پڑ جاتی ہے یہ علی نے طرز حکومت بتایا اور علی نے بتایا اگر تقدیر تمہیں اپوزیشن میں لے کے چلی جائے تو اخلاقیات کے پرخشیں نہ اڑانا اپنے کردار کو ڈاؤن نہ کرنا بلکہ اپنے کردار کو اور علم کو اتنا بلند رکھنا کہ اگر تقدیر تمہیں اپوزیشن میں لے آئے تو برسر اقتدار ہونے والا یہ کہے کہ تمہاری عظمت کا اعتراف کرے کہ یا علی اگر آج تم نہ ہوتے تو میں حلات ہو گیا ہوتا سلام آدھے دیئے محمد و آلِ محمد لہٰذا ہر دور میں اسلام کی زمانت اور اسلام کے تحفظ کا نام ہے امامت ہر دور میں آج کی جو سوسائٹی آج کی جو دنیا آج کا جو معاشرہ ہے خصوصاً عالم اسلام کا معاشرہ نہ جانے کس کس حوالے سے کیا کیا جملے اور نہ جانے کیسے کیسے پرسرار ہوتے ہیں وہ پرسرار ہو کے چلے جاتے ہیں نہ جانے کیسے کیسے اب تو یہی تو قیامت کی نشانیہ ہے نہ جانے کیسے کیسے نائیب ڈاکٹر بن گئے ہیں جن کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ خود امامت کے قیام پر زمانے چلاتے ہیں اور وہ امامت کی جنگ کو بھی دنیا کے بادشاہوں کی جنگ کی طرح دیکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب دنیا کے بادشاہوں کی طرح جنگ دیکھیں گے تو سوائے فتوحات کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا سوائے فتوحات کے علاوہ کچھ اور سمجھ میں نہیں آتا لیکن دنیا کو سمجھنا چاہیے امام فقط دنیاوی بادشاہوں کی طرح مملکت کو فتح کرنے کے لیے نہیں آتا امام کا کام ظاہری تخت و تاج سبان نہ نہیں امام ہے انسانوں کا امام امام مردہ انسانوں کو زندگی دینے کا نام ہے میں نے عرض کیا تھا کہ خدا نے کہا یہ تو چلتی پرتی لاشوں کے معنی دیں جب چلتی پرتی لاشوں کے معنی دھو تو ایسی لاشوں کو زندگی عطا کرنا یا نبوت کا کام ہے یا امامت کا کام ہے سلاوات دھیجئے تمہیں عرض کرو دیکھئے تاریخ کے اندر مثالیں موجود ہیں ایسا نہیں کہ اگر زمانہ یہ سمجھیں کہ بنو امیہ یا بنو عباسیہ نے اماموں کو شہید کیا اماموں کو پس زندان ڈالا گیا تو پس زندان ڈالنا اور ہوتا ہے اور قیادت کو چھیننا اور ہوتا ہے امام زندان میں بھی رہے بظاہر ہاتھوں میں ہتھکڑیا تو ڈال دی گئیں لیکن امام سے امام کی قیادت کو کوئی چھین نہیں سکا امام زیر خنجر رہے تو پھر بھی قیادت کرتا ہے نو کے سنہ پہ آئے تو پھر بھی قیادت کرتا ہے بدر اہد میں اگر اہد میں ظلفقار چمکے خیبر میں ظلفقار چمکے تو قیادت اور تیز برس اگر وقتاً فوقتاً شمشیر ظلفقار نہ نکالے تو نکالنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہاتھوں میں قوت نہیں سب کچھ ہے قیادت نہیں چھین سکتے یہ تو آل رسول کا کرم ہے کہ آل رسول نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ یاد رکھنا اگر تخت و تاج حاصل کرنا فقط ہماری ذمہ داری ہوتی تو دنیا میں مثالیں بہت موجود لیکن اگر لاشوں کے امبار لگا دیتے تو پھر کوئی ہماری قیادت کو اسلامی قیادت تسلیم نہیں کرتا پھر ہماری قیادت کو بھی بادشاہوں والی قیادت کی صورت میں دیکھتا لیکن آج چودہ سو سال کے بعد ابھی کربلا جانے والے دیکھیں گے نجف اشرف جائیں گے کوفے جائیں گے جا کے جو شام جائیں گے وہ منظر دیکھیں گے چودہ سو برس پہلے قوتیں ٹکرائیں ایک وہ جو قیادت فقط استعمال کرتے تھے تخت و تاج کے لیے اہلِ بائیت سے دشمنیاں کی فقط تخت و تاج کو برقرار رکھنے کے لیے اور ان کی قیادت اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک تخت و تاج رہے جب تخت و تاج چھن جاتا ہے تو قیادت بھی چھن جاتی ہے لیکن اہلِ بائیت تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے جملہ بعد میں ادا کروں گا پہلے سورہ شورہ کی سعیت تو سماعت کی نظر کروں سلام آدھے جیے محمد و آلِ محمد سورہ شورہ نے پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یاد رکھنا قیامت میں نہ یہ مال کام آئے گا اور نہ یہ کسرت اولاد فقط تمہارے سینے میں دھڑکنے والا قلب سلیم ہے جو کام آئے گا بنو امیہ نے کیا کیا دولت کو جمع کیا بنو امیہ نے کیا کیا لشکر کو جمع کیا بنو اباسیہ نے کس پہ گھمنٹ کیا تخت و تاج پر دولت پر اور اہلِ بیعت نے کیا کیا اہلِ بیعت نے دولت کو لٹایا ہے اور ایک جملہ اور کہتا چلو بات کہی سے کہیں پہنچ رہی ہے جب میں نے جملہ آپ کی سماعت کی نظر کیا کہ اہلِ بیت کا کام ہے دولت کو لٹانا آج بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ جو کچھ دیتے ہیں اہلِ بیت دیتے ہیں خدا کے ازن سے خدا کے ازن سے اور جب ہم ان سے طلب کرتے ہیں تو زمانہ ہمیں کفر کے فتو سے نمازتا ہے اور کسی منقوت میں نے چند اشار کہے تھے کہ عشقِ حیدر کے جو بحلول ہوا کرتے ہیں عشقِ حیدر کے جو بحلول ہوا کرتے ہیں تخت شاہی کو وہ ٹھوکر پر رکھا کرتے ہیں روٹیاں مانگی فرشتوں نے درِ زہرہ سے دیجئے فتوے کے وہ شرک کیا کرتے ہیں دیجئے فتوے کے وہ شرک کیا کرتے ہیں آپ جھوٹوں کو ملاتے ہیں صدا سچوں سے آپ جھوٹوں کو ملاتے ہیں صدا سچوں سے ہم اسے تیغِ تبرہ سے جدا کرتے ہیں ہم اسے تیغِ تبرہ سے جدا کرتے ہیں اور ابو طالب کو جو کہتے ہیں ابھی تک کافر کلمہ پڑھ کے پیمبر سے دغا کرتے ہیں عزیز دانے قرآن گرامی کا تاریخ میں یہ تو لکھا مولانا مودودینے میں لکھا میں وہ واقعہ پڑھنا نہیں چاہتا مسکین یتیمہ سیر کو جو روٹیاں دیں کہا وہ فرشتہ تھا جو مانگنے کے لیے آیا مانگنے کے لیے آیا فاطمہ کے در سے مانگا کیا فرشتے کو نہیں پتا تھا کہ ایاکن آبود ہوا ایاکن اسفہین تو پھر دیجئے فتوہ کے وہ فرشتہ بھی شر کر بیٹھا دیجئے فتوہ لیکن نہیں ماہ یہ تسلیم تو کر لیا کہ اہل عباد کے دروازے پر بس ایک جملہ کہنا چاہوں گا دوستو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسئیبت کا وقت آ جاتا ہے مومنین پر اور مومنین کا امتحان تو مسئیبت سے لیا جاتا ہے لیکن یاد رکھئے کبھی اگر ایسا ہو کہ گھر میں کچھ نہ ہو اور دروازے پر مانگنے والا ہو گھر میں کچھ نہ ہو لیکن گھر سے اٹھا کے دے دو تو سمجھ لینا کہ یہ وہ راستہ ہے جو علی اور فاطمہ کا راستہ ہے اور اگر گھر میں جمع کر لیا دروازے پر آنے والا خالی رہا تو یہ بنو میا کا بنو باسیا کا راستہ ہے عزیز آنِ گرامی کر قرآن نے کہا یوم لا ینفع مانو ولا بنون الا من آت اللہ بے قلب سلیم کہ یاد رکھو قیامت میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد وقت سینے میں دھڑکنے والا قلب سلیم اب خداِ لمجزل نے پورے وجود پر کسی اور شیئے کو نہیں پکارا پورا وجود اللہ کا عطا کردہ نہ سر کی بات نہ آنکھوں کی بات نہ ہاتھوں کی بات نہ پیر کی بات کہ سینے میں دھڑکنے والا قلب سلیم پاک ساکھ دل ہوگا جو کام آئے گا اب اہلِ بیت تخت و تاعت کے حصول کے لیے نہیں آئے اہلِ بیت سروں پہ حکومت کرنے نہیں آئے سروں پہ جبر سے حکومت کی جاتی ہے اہلِ بیت آئے ہیں تو دلوں میں حکومت کرنے کے لیے آج چودہ سو سال کا عرصہ گزر گیا کرولہ جانے والے دیکھیں گے شام میں جانے والے دیکھیں گے جب شام میں پہنچیں گے تو یزیدی محل خندر میں نظر آئے گا جب کرولہ پہنچے کوفے میں تو ابن زیاد کا محل خندر میں نظر آئے گا لیکن جس کو مٹانا چاہا تھا نجف میں علی کا روزہ بھی منور نظر آتا ہے شام میں جس زینب ہی آواز کو دبانا چاہا تھا آج سیدہ دیکھیں عجیب بات ہے عجیب بات ہے عجیب مزاج تخت تھا حاکم شام کے پاس روپیہ تھا حاکم شام کے پاس دولت تھی حاکم شام کے پاس لشکر تھا حاکم شام کے پاس اب جس کے پاس اس وقت کا میڈیا موجود مورق اس کے موجود قلم اس کے پاس موجود فتوہ دینے والے مفتی موجود تو اتنی قوت کے ساتھ چودہ سو سال کا سفر تینک کرنے کے بعد آج شام پہچانا جاتا تو کس ہے حاکم شام سے پہچانا جاتا لیکن شدیوں کی تاریخ گوا آج شام کسی اور سے نہیں پہچانا جاتا ارے ملک پہچانا جاتا ہے ان سے پہچانا جاتا ہے جو فاتح ہوا کرتے ہیں سلام آدھے دیجئے محمد و آل محمد بلک پہچانے جاتا ہے اہلِ بائد تخت و تاج کے حصول کے لیے نہیں آئے اہلِ بائد تو آئے ہیں دلوں میں حکومت کرنے کے لیے دلوں میں حکومت کرنا انبیاء کا طریقہ کار تھا تخت و تاج کو حاصل کرنا کچھ کمال نہیں تھا جو اپنے سامنے آئینے والے جب دنیا آزمانے کے لیے آئے کہ نماز جنازہ پڑھا دیجئے باقیہ پورا نہیں پڑھا اباہم نے پوچھا پڑھا دوں کہ پڑھا دیجئے جو زندہ کو مردے میں اور مردے کو زندہ میں تبدیل کر دے تو تخت و تاج کا حاصل کرنا کو کمال تھوڑی ہے جس کے گھر کی کنیزیں جس کے گھر کی کنیز سونا بنانے کی ماہر ہو اس کے لیے تخت و تاج کا حاصل کرنا کوئی کمال نہیں تھا لیکن کہا کہ تخت و تاج حاصل کرنا ہمارا مقصد ہی نہیں ہم تو آئے ہیں انسان کو زندگی عطا کرنے اور زندہ انسان وہ ہوتا ہے جو قلب سلیم کا مالک ہو یاد کریے اس وقت کو کہ جب اپنے وقت کا عباسی حکمران تخت پہ بیٹھا اور اس وقت کا میرا ساتھوہ امام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اللہ امام موسیٰ اللہ امام موسیٰ اللہ انسان واقعہ تو آپ کے تیمتی اظہار میں محفوظ ہوگا کہ جب جناب زلہ خان پر اعتراض ہوا تھا کہ آخر یوسف میں ہے کیا تو کھ ٹھیک ہے پھل ہاتھ میں دے دیئے اور سب نے پھل کٹیں پھل کٹا ہاتھ بھی زخمی ہوا جب ہاتھ زخمی ہوا تو لہو بھی گرا جب زخمی ہوتا ہے تو انسان کی چیخ تو نکلتی ہے کیا تاریخ نے لکھا کہ وہاں کسی عورت کی چیخ بلند ہوئی ہو نہیں ہوئی کیونکہ فقط ایک خسن ایسا دیکھا جو دل میں اپنا اثر پیدا کر گیا اور جب خسن کو دیکھتا ہے تو دل میں اثر ہوتا ہے اور یہی سے محبت اور عشق کی قیفیت کا اظہار ہوتا ہے محبت اور عشق کے اندر تکلیفوں کا احساس نہیں ہوا کرتا ہے اور محبت کا تعلق دل سے ہوا کرتا ہے خدا نے کہا ہم نے کامیابی کی منزل جو قرار دی وہ قلب سلیم ہے آج چودہ سو سال سے لے کے اب تک کہیں اگر زنجیر زنی ہو اپنے آپ کو لہو لہان کر رہا ہو لیکن کہیں کتنا ہی گہرہ زخم کیوں نہ ہو جائے ذرا سی فانس عام دنوں میں چپ جائے تو انسان تکلیف سے کر رہا اٹھتا ہے لیکن اگر جسم پہ زخم لگ جائے تو وہاں کوئی چیخ بلند نہیں ہوتی وجہ کیا ہے معاملہ دل کا ہے معاملہ قلب کا ہے توجہ رکھے گا معاملہ قلب کا ہے جن کے قلب کے اندر اہلِ بیعت کا عشق ہوا کرتا ہے وہاں تکلیفوں کا احساس نہیں ہوا کرتا ہے عزیز دانِ گرامی کر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہلِ بیعت آئے ہیں انسانوں کے قلب کو تاہر کرنے کے لیے جہاں قلبِ سلیم ہوگا وہیں دائمی حیات وہیں اصل زندگی وہیں مفہوم زندگی سمجھا جائے گا یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب جنابِ یوسف تھے آگے آگے ذلخہ پیچھے پیچھے تو خداِ لمجزن نے کہا لَوْلَا أَرَّا بُرْحَانَ لِرَبِّ خدا نے اپنی برحان دکھائی تو یوسف کا دامنِ عصمت محفوظ رہا اگر خدا برحان نہ دکھاتا تو ہے نا نازل مرحلہ بات ہے نبوہ کی میں کچھ کہہ نہیں سکتا بات ہے نبی کی میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن اللہ نے کہا ہم نے برحان دکھائی تو یوسف کا دامنِ عصمت محفوظ رہا اپنے وقت کا ہے ظالم اور جابر بادشاہ بنو اباسیہ کا بادشاہ تخت پہ موجود حارو الرشید اور ساتوہ امام ہے زندان کے اندر اچھا جسے زندان میں کر دو یہ تو حکومت کا طریقہ کار رہتا ہے کہ جس سے خطرہ لاحق ہوتا ہے اسے پاوند سلاسل کیا جاتا ہے لیکن عجیب مزاج رہا بنو امیہ بنو اباسیہ کا کہ زندان میں رکھنے کے بعد پھر بھی خوف میں مبتلا رہے جب زندان میں قید کر دیا تو پریشانی کیسی لیکن پریشانی اس بات کی تھی جانتے تھے کہ دنیا کی قیادت تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن اسلام کی اصل قیادت تو انہی کے پاس ہے جنہیں زندان میں قید کیا اب پریشان ہے کرے تو کیا کرے پورا واقعہ نہیں پڑتا ایک عورت کا انتخاب کیا گیا وہاں جناب یوسف کے لیے کہا کہ ہم نے برحان دکھائی تو یوسف کا دامن اسمت محفوظ رہا اگر خدا برحان نہ دکھاتا تو کیا ہوتا یہ آگے کچھ کہے نہیں سکتا مسئلہ نبوت کا مسئلہ بڑا نازم مرحلہ خدا نے حفاظت کی برحان دکھائی یوسف کا دامن اسمت محفوظ رہا لیکن ساتوے امام ہے قید خانے میں ایک فائشہ عورت کو تیار کیا گیا خریدا گیا پیسے دیئے گئے مجھے کرنا کیا ہے کہ جا کے زندان میں شور مچانا جب تیرے شور کی آواز ہمارے درباز تک پہنچے گی تو بیڈیا ہمارا موجود ہے ہم بتائیں گے یہ امام ایسا ہم بتائیں گے یہ امام ایسا اب جب یہ عورت گئی تو دیکھا زنجیروں میں جکڑا ہوا کوئی قیدی نظر آیا یہ سامنے گئی امام دائیں ہو گیا یہ دائیں ہوئی امام بائیں ہو گیا یہ بائیں ہوئی امام نے پوچھ کر لی اب عجیب مرحلہ ہے امام رخ بدل رہے ہیں اور یہ امام کا تواف کر رہی ہے بتا دیا جو امام کا تواف کیا کرتا ہے تقدیریں کیسی بدلہ کرتی ہیں تواف کر رہی ہے امام کا ایک مرتبہ امام ٹھہرے امام نے پوچھا تو یہاں کیسے آئی کس لئے آئی بھول گئی مقصد بھول گئی مقصد کیونکہ سن لیا تھا کہ جملے ادا کرنے سے پہلے امام نے ہاتھ اٹھائے تھے جب ہاتھ اٹھائے یا صبح ہو یا خدوس ہو بے رحمت کا دعا کی تو دیکھا در و دیوار سے جواب آنے لگا پریشان ہو گئی ایک مرتبہ امام نے پوچھا کیسے آئی گھبرا گئی کہ مجھے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا گیا اتنا سننا تھا امام نے اشارہ کیا دیکھا کہ جگہ جگہ فرشتے ملائکہ نظر آئے امام نے کہا ہماری خدمت کے لیے ملائکہ کم تھے جو تجھے بھیجا گیا یعنی کہ امام نے بتا دیا زنجیروں میں ہوں مجبور نہ سمجھ لینا اختیارات رکھتا ہوں جس کے پاس اتنے ملائکہ موجود اگر اشارہ کرے تو حارون رشید کے تخت کو جب چاہے اُلٹ دیں لیکن امام تخت و تاج کے حصول کے لیے نہیں آیا اب ایک مرتبہ وہ سجدے میں ادھر حارون رشید پریشان کہ جاؤ لے کر آؤ اب تک دربار میں شور نہیں ہوا اب تک دربار میں آواز نہیں آئی اب جو آئے تو دیکھا کہ وہ عورت سجدے میں پڑی ہے ایک مرتبہ پوچھا پوچھا کیا ہوا کہ بادشاہ تُو نے بھیجا تھا امام کو بدنام کرنے کے لیے لیکن وہ تو سجدے میں پڑی ہے کہ جاؤ بالوں سے گھسیر کے لے کر آؤ بالوں سے گھسیر کے لے کر آئے کہ یہ تُو نے کیا کیا پیسہ ہمارا خریدا ہم نے تُو وہاں کر کیا رہی تھی کہ بادشاہ تیرا شکریہ ادا کرتی ہو تیری مہربانی جو تُو نے قید خانے میں بھیجا کہ شکریہ کس بات کا کہ بادشاہ بھائے تو جانتی ہی نہیں تھی کہ سجدے کی لذت ہوتی کیا ہے مجھے تو آج پتا چلا ہے کہ سجدے کی لذت کیا ہے عزیزانِ گرامیقر آپ نے دیکھا وہ جنابِ یوسفِ خدا نے برہان دکھائیں تو یوسف کا دامنِ عصمت محفوظ رہا اسلام کی بات دوڑھے ساتھوے امام کے ہاتھ میں اپنا بھی دامنِ عصمت محفوظ رکھا اگر گناہگار آ جائیں تو سرحدِ عصمت میں اس کو بھی داخل کر دیا سلام آدھے جیے محمد و آلِ محمد عزیزانِ گرامیقر امام کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں کو پلٹ دے یہی مقصد تھا لیکن کیسے سنگدل تھے کیسے سنگدل تھے ابھی آپ نے سماعت کی ہے مرسیہ میں ہر بھائی کو اپنی چھوٹی بہنوں سے پیار ہوتا ہے لیکن دعا کرتا ہوں اللہ کسی بھائی کو ایسا مجبور نہ کرے جیسے سکینہ کا بھائی سجاد نظر آیا بہنیں خواہش کریں کوئی فرمایش کریں تو بھائی بڑھ کے پوری کرتا ہے اب مجھے بتاؤ سید سجاد کے قلب پر کیا گزر رہی ہوگی جب شمر کے تماش سکینہ کے رخصار پر پڑھ رہے ہوں گے اور سکینہ حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہوگی تو سید سجاد عجب نہیں خاموش لہجے میں کہہ دیتے ہو گردن جھکا کے بہن ماف کر دینا اگر میرے ہاتھ آزاد ہوتے تو مجال تھی شمر کا تماشہ تیرے رخصار تک پہنچتا ازادار و حسین کی یہ یتیمہ تماشے کھاتی رہی سید سجاد تازیانے کھاتے رہے کوفے کے بازار سے گزر گئے شام کے بازار سے گزر گئے شام کے زندان میں آگئے اب بہن بھائیوں کا عجیب عاملہ ہے ازادار و جناب سکینہ سید سجاد کے قریب بیٹھی رہتی تھی اور جب عالم تھا راوی کہتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ سید سجاد کے زانو پر سکینہ کا سر ہوتا تھا دونوں بہن بھائی باتیں کرتے رہتے تھے کہ ایک مرتبہ سکینہ کی نگاہ جو فضا میں پڑی پرندوں کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا باسوم تو ماسوم ہی ہوا کرتے ہیں ماسومہ نے ماسوم لہجے میں پوچھا بھائیہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں سید سجاد نے کہا بہن یہ آب و دانہ کی تلاش میں جا رہے ہیں ازادار و دن ڈھل گیا شام آئی تو ایک مرتبہ پرندے پھر واپس نظر آئے پھر ماسومہ نے ماسوم لہجے میں پوچھا بھائیہ اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں کہا بہن اب یہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں گھروں کا نام سننا تھا جناب سکینہ کہتی ہے بھائیہ وہ دن کب آئے گا جب ہم اپنے گھروں کو جائیں گے اب سجاد بہل آئے تو کیسے بہل آئے ازادار و سکینہ سید سجاد دل پکڑ کے رہ گئے روز و شب گزرتے رہے قید خانے میں ایک رات قید خانے میں قیامت کی آگئی ازادار و سکینہ نے زار و قطار رونا شروع کیا جناب سید سجاد نے پوچھا جناب زینب نے پوچھا جناب ام کلسوم نے پوچھا بیٹی سکینہ کیوں رو رہی ہو ام رباب آگے بڑی سکینہ میری لال کیوں رو رہی ہو جناب سکینہ کہتی ہے پھوپی اممہ جناب زینب سے کہتی ہے پھوپی اممہ میں نے خواب میں ابھی اپنے بابا کو دیکھا ہے اور میرے بابا آکے کہہ رہے تھے سکینہ تمہارا بابا تمہیں لینے کے لیے آیا ہے آپ جو اہلِ حرم نے یہ سنا ایک مرتبہ زندان میں کوہران بپا ہو گیا سکینہ کا زندگی میں وَا سکینہ وَا سکینہ کہ کر ماتم شروع ہوا ازادار و قید خانے کا جو یہ شور یزید کے کانوں تک پہنچا ایک مرتبہ پوچھا ارے یہ قید خانے میں شور کیسا ہے کسی نے کہا حسین کی بچی تڑپ رہی ہے اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے کہا اسے بہلاو میری نیند میں خلن نہ ڈالے کسی نے کہا یہ سرِ حسین بھیج دے شاید اپنے بابا کے سر کو دیکھ کر بہل جائے ازادار و سرِ حسین زندان میں آیا اب جو بچڑے ہو وہ نے وارس کے سر کو دیکھا ایک مرتبہ کھڑے ہو کر استقبال کیا سید سجاد آگے بڑھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ سید سجاد نے بابا کے سر کو لیا اور ایک مرتبہ چلے ہے سکینہ کی جانب سکینہ بیٹی بابا کو یاد کر رہی تھی نا لو بابا آگئے ہیں اب سکینہ نے بابا کے سر کو گود میں لیا بیٹی ہے نا بچپن میں بابا کا پیار یاد آگیا گزرے ہوئے واقعات یاد آگئے سکینہ نے بابا کے سر کو چومنا شروع کیا اور ایک مرتبہ اپنے رخصار کو ایک مرتبہ اپنے ہوتوں کو حسین کے رخصار پر رکھا اور کہنے لگی بابا میرے رخصاروں پر تو آپ پیار کیا کرتے تھے بابا آپ کے بعد پیار کرنے والا تو کوئی نہ آیا تماشے مارنے والے آتے رہے بابا جو گوشوارے آپ نے پیار سے پہنائے تھے بابا اتا رہے نہیں ظالم چھین کے لے گئے میرے کال بھی زخمی ہو گئے ازاداروں سکینہ بابا سے باتیں کر رہی ہیں ایک مرتبہ بابا سے باتیں کرتے کرتے سکینہ خاموش ہو گئی جنابِ زینب نے کا سجاد دیکھ شاید میری سکینہ بہل گئی ہے شاید میری سکینہ کو نید آ گئی ہے شاید میری سکینہ سو گئی ہے سیدِ سجاد آگے بڑھے سکینہ کی آغوش ہے حسین کا سر لیا سکینہ کی گربن ایک طرف ڈھلا گئے سیدِ سجاد نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ حُپی امَّا میری بہن ہمیشہ کے لیے سو گئی ہے ازاداروں سکینہ کا جنازہ ہے ایک مرتبہ غسالہ کو منگایا گیا غسالہ آئی ہے غسل دینے لگی غسل دیتے دیتے غسل دینے والی چیخ مار کے رو پڑی سیدِ سجاد آگے بڑھے کہا بی بی یہ تو چیخ مار کے کیوں رو رہی ہے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے مولا بس اتنا بتا وہ کون سا ستم ہے جو اس بچی پہ نہیں ہوا سیدِ سجاد نے کہا کیا ہوا کہ مولا جب میں نے کرتہ اتارنا چاہا تو معصومہ کے وجود پر ایک زخم ایسا تھا کہ کرتے نے مجھے اجازت نہیں دی سیدِ سجاد رو پڑے ارے میری مظلومہ بہن ایسی چاچا کو روئی تو تماشا کھایا بابا کو روئی یا تماشا کھایا یا تازیہ نہ کھایا اللہ کسی بھائی کو ایسا مجبور نہ کڑے ہتھ کڑی والے ہاتھوں پر سیدِ سجاد نے بہن کا جنازہ اٹھایا لے کے چلے ہیں ننی سی لہے کی طرف ایک مرتبہ لہے میں اتارنا چاہا کہ لہے سے دو ہاتھ برامد ہوئے سجاد ہماری امانہ دھمے دے دو سجاد ہمارے پر انا للاہ وان 작은 لہی راجعون موسیقی